یعنی قریش میں سے ایک شخص تھا اس کی کئی بیٹیاں تھیں اور جوان بیٹیاں تھیں اس کی اس کی چونکہ تبرج کرتے تھے بندھن کے آتی تھی باہر بندھن کے آئی وہاں کسی دوسرے قبیلے کے اس فرد نے تجاوز کیا اس کے ساتھ اب یہ جس کی بیٹی تھی اس کو غیرت آئی دوسرے تانے دیتے تھے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ عمل ہو گیا اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا اس نے اسی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا اور اس کی باقی بیٹیاں تھیں جن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس نے زیادہ غیرت میں آ کر جذبے میں آ کر ان ساری جوان بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا وہ چھوٹی نہیں تھی اور جب اس نے یہ عمل کیا پورے عرب خطے میں دھوم مچ گئی کہ بہت بڑا غیرت مند انسان ہے غیرت تو ایسی ہونی چاہیے انسان کی کہ ایک بیٹی پہ تجاوز ہوا اس نے ساری بیٹیاں زندہ درگور کر دی تاکہ کوئی میری غیرت پہ ہاتھ نہ ڈال سکے میری ناموس پہ ہاتھ نہ ڈال سکے تبرج نہیں رکھوایا نمائش نہیں رکھوای بیٹی درگور کر دی زندہ درگور کیا سب نے اس کو چیمپین بنا لیا ہیرو بنا لیا سب نے ہر جگہ اس کے چرچے جب لوگوں نے دیکھا یہ غیرت تو اس چیز کا نام ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ سب نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے ہماری عورتوں کے ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا ہے لہٰذا دیکھا دیکھی ان کی ایک ایک کر کے اپنی اپنی بیٹیاں انہوں نے زندہ درگور کرنا شروع کر دی اور یہ عمل بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلا گیا کہ جو ہی بیٹی پیدا ہوتی اسی وقت اس کو اٹھا کر درگور کر دیتے